اس کی جو رینج کا ہلائی جا رہی ہے وہ فائف تھاؤزن سے بھی زیادہ اس کی رینج ہے اور یہ پورے خطے کو کور کرتی ہے اس کی رینج اس مزائل کی رینج اس میں چائنہ بھی شامل ہے ٹھیک ہے چائنہ کے علاوہ اور بھی یورپ کے کچھ ایسے کنٹریز ہیں وہ بھی شامل مطلب وہ بھی آ جاتے ہیں اس کی رینج میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے چائنہ کی ٹکر میں آتا جا رہا ہے اگنی فائف اگنی فائف اگنی فور یا اگنی فائف کے نام سے وہ مزائل لانچ کیا انہوں نے اس پر اب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس میں میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان کا مزاق جو اڑانا تھا وہ تو ہم نے بطور دشمن اڑایا لیکن اپنے دشمن کو کبھی انڈریسٹی میٹ کرنا نہیں چاہیے جائہن دوستو دوستو فائنلی بھارت نے اگنی فائف میسائل کا سپلتا پور بک پر ایک چند کر دیا ہے اور اسے دیکھ کر چائنہ اور پاکستان دونوں کی ہوسٹ اڑ گئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا میسائل ہے جو کی چائنہ اور پاکستان دونوں کو نقصے سے گائف کرنے کی طاقت رکھتا ہے کلرز وغیرہ آپ انجوئے کر رہے تھے آج کی ڈیٹ میں انہوں نے پھر ایک مزائل لانچ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے جو کہ کامیاب ہو گیا ہے اگنی فائف اگنی فائف اگنی فور یا اگنی فائف کے نام سے وہ مزائل لانچ کیا انہوں نے اس پر اب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس میں میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان کا مزاق جو اڑانا تھا وہ تو ہم نے بطور دشمن اڑایا لیکن اپنے دشمن کو کبھی انڈریسٹی میٹ کرنا نہیں چاہیے وہ کل ناکام ہوئے تھے آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ آج بھی ناکام ہوتے تو ان میں خاصیت یہ ہے کہ وہ پھر سے کوشش کرتے اور پھر کامیاب ہو جاتے اس لائن پہ تو ہیں کہ وہ اپنا ٹرائے کر رہے ہیں ہم تو ٹرائے بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہم حسنے ملکہ ان کا ناکام ہو گئے ہم اپنے دفاع پہ توجہ دینے کی بجائے ان پہ حسنے بھی ہم نے توجہ دی جو کہ ایک غلط کام تھا لیکن اب ان کا یہ مزائل کامیاب ہوا ہے اس کے اوپر پہلے جب ناکام ہوا تھا تب ہم حسے تھے اب اس کے اوپر ہمارا کیا ریاکشن ہوگا یا ہماری گورنمنٹ اب تو ہماری گورنمنٹ یہ نیوز بھی نہیں چلا رہی سر نیوز اس لیے نہیں چلا رہی انہیں تو اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے کسی کو ملک کی پڑی نہیں ہے اب حالی میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھارہ سرکار نے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں سرکار نے یہ بتایا تھا کہ وہ پندرہ سے سولہ تاریخ کے بیچ میں اگنی فائب مسائل کا پرکچھن کرنے والے ہیں اور فائنلی یہ پرکچھن سپلتا پوروک سمپن ہو چکا ہے اگنی فائب مسائل اگنی سیریز کی سب سے خطرناک اور ایڈوانس مسائل ہے جو کی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اس کے علاوہ بھی بھارت کے پاس کئی اور خطرناک مسائل ہیں جن میں پرتبی آکاس نانگ ترشول نربھائیہ اگنی اور برموست کی سیریز سامل ہے اگنی سیریز کے سب ہی مسائل بہتی زیادہ خطرناک اور ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس ہیں یہاں پر یادی ہم اگنی بند کی بات کریں تو یہ تقریباً ساس سو کلومیٹر تک کی دوری تائے کر سکتا ہے اور یہ ایک نیوکلئر بیلیسٹرک مسائل ہے یادی اگنی ٹو کی بات کریں تو یہ تقریباً دو ہزار کلومیٹر تک کی دوری تائے کر سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم اگنی تھری کی بات کریں تو یہ تقریباً پیتیس سو کلومیٹر تک کی دوری تائے کر سکتا ہے اگر ہم اگنی پھول کی بات کریں تو یہ تقریبان چار ہزار کلومیٹر تک کی دوری طائق کر سکتا ہے یانی کہ یہ پورے پاکستان کو اڑا سکتا ہے اور آدھے چائنہ کو اڑا سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم اگنی پھائب کی بات کریں تو یہ تقریبان پچ پن سو کلومیٹر تک کی دوری طائق کر سکتا ہے میں تو بہت چیزوں میں آگے نکل چکے ہیں جہاں تک بات رہی مثائل کی میں تو دیکھتا رہا تو نیوز فولو کرتا رہتا ہوں تو مسائل کو اگر سائٹ پر رکھے بات کر رہے ہیں تو اولیڈی کافی چیزوں میں انفرسٹرکچروں کا دیکھ لیجیے ڈے بائی ڈے ان کی جو انویسمنٹ ہے ان کی اکانومی کیسے اوپر جا رہی ہے کتنی زبادست ترقی کر رہے ہیں لیکن اگر مسائل کی بات کی جائے تو میری نظر میں تو بہت اچھا کام ہے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن میری نظر میں صحیح ہے کیونکہ جب آپ اپنے ملک کی دیفنس کے لیے سب کچھ کر رہے ہونا تو سب کچھ اللہ ہوئے ہیں اگر آپ اپنی سیفٹی کے لیے کر رہے ہو تو آپ کر سکتے اور جہاں تک اس مسائل کی بات ہے تو اس سے اب انڈیا اور جس کو کہہ سکتے ہیں پورے خطے میں سٹونگ ہو چکا ہے اور لیڈیز پاور فول تھا لیکن اب اس کی جو رینج کا ہلائی جا رہی ہے وہ فائف تھاؤزن سے بھی زیادہ اس کی رینج ہے اور یہ پورے خطے کو گور کرتی ہے اس کی رینج اس میزائی کی رینج اس میں چائنا بھی شامل ہے ٹھیک ہے چائنا کے علاوہ اور بھی یورپ کے کچھ ایسے کنٹریز ہیں وہ بھی شامل مطلب وہ بھی آ جاتے ہیں اس کی رینج میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے چائنا کی ٹکر میں آتا جا رہا ہے کیا وہ چائنا مطلب خطے میں دونوں آپ کو بتے جیسے کہ کمپیٹیٹر بن چکے ہیں کیا وہ اس کی ٹکر پر کھڑا ہوتا جا رہا ہے انڈیا چائنا کی دیکھیں میں تو کافی عرصے سے کہتا ہا رہا ہوں کہ ہم لوگ پاکستان ورسز انڈیا کرتے رہتے ہیں لیکن جو انڈیا ہے نا وہ انڈیا آپ جا رہا ہے چائنا کی طرف جس طرح چائنا نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے نا اس دنیا میں کتنا پاور فول چائنا برینڈ بن چکا ہوئے کہ USA تک اسے ڈڑڑ رہا ہے تو اگر ہم دیکھیں انڈیا پاکستان کو نہیں فولو کر رہا نا فرانس کو کر رہا نا ڈیلے پاکستان کیяла آپ کو ہوتا ہے سکرمان i old rein اپن رہ آپ کو ہوتا ہے تو وہ amb genre اور اس کی لمبائی کی بات کریں تو وہ تقریبا 17 میٹر ہے یہ 20 سے 15 منٹ کے اندر ہی اپنی ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے میں سکچا میں اور اس میں ایڈبانس ایم آئی آر بی ٹیکنولوجی کا اپیوک کیا گیا ہے جس کے تحت آپ آسان بھاسا میں سمجھ سکتے ہو کہ جیسے یہ مسائل اپنی ٹارگیٹ پر پہنچے گی تو یہ کئی اور مسائل میں کنبرٹ ہو جائے گی اور ایک ہی سمائے پر ایک ہی ساتھ یہ کئی اور جگہ پر اٹیک کر پائے گی وہ کنزیوم کرتا ہے اس پر اپنے جو دیفنس پر تو اس طرح کے وہ زیر آباد کرتا رہتا ہے یہ بہت اچھی ان کی ایک ہے اچھا سر اگر پاکستان کی بات کی جو ہے تو ہمارا بھی آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ دیفنس کے سیکٹر میں لگتا ہے بھر بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے نیوکلیر ویپنس پر نیوکلیر ٹیکنولوجی کے بارے میں پاکستان اور انڈیا کا کمپیرزن کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر نیوکلیر ٹیکنولوجی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ایسا یہ ہے کہ فوج سب سے زیادہ بجٹ جو ہے فوج پر کنزیوم ہو رہا ہے بجٹ فوج کا سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے جو ویپن بغیرہ ہیں جو نیوکلیر انرجی ہے اس کا کام اس پر کنزیوم کر رہے ہیں زیادہ اس نے ان کے اخراجات اور بہت زیادہ ہیں انڈیا کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں اگنی فائب میسائل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے آپ کہیں سے بھی لانچ کر سکتے ہو چاہے وہ کوئی ریل بیس ٹیشن ہو کوئی بس سٹینڈ ہو یا کوئی روڈ ہو اسے انڈیا ڈائنیوکس لیمیٹیڈ اور ڈی آئی ڈیو نے ایک ساتھ مل کر بنایا ہے حالانکہ یہاں پر بھارت کی ایک اور خاص اور سفلتا پوربک میسائل لانچنگ پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتاؤ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو